بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم دوستو دی ایکسپورٹ سولر میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں جو سولر سسٹم ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں ایک سولر سسٹم کی مدد سے تین ڈیفرنٹ ٹیو ویل کو رن کیا ہے یہ سسٹم کی مکمل ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اند تک دیکھئے دوستو یہ سسٹم ہم نے ڈسٹ خوشاب کی تحصیل نورپور میں لگایا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ یہاں پہ زیادہ تر ریتلے رکبے ہیں ریگستانی ایریا ہے ریگستانی ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پر چھوٹا مٹا جو سولر سسٹم ہے وہ کار آمد ثابت نہیں ہوتا اگر تین چار انڈ کی ڈیلیفری لگا دی جائے تو وہ ریگستانی علاقے کی وجہ سے رکبہ کور نہیں کرتی بلکہ پانی جو ہے بارٹ ٹائم لگاتا ہے رکبے کو ایریگیٹ کرنے میں اسی وجہ سے یہاں پہ ایک بڑا سولر سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور یہاں پہ آکے اسٹال کیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹرالی والا فریم ہم نے منفیکچر کیا تھا جس کی آل ریڈی ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل کے متعلق ٹوٹل تین ان کے ٹیویل ہیں جن پہ اس کو یہ یوز کرتے ہیں اگر سولر پینل کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جن کو سولر کے 535 وارڈ کے ہم نے افیشیل اے گریڈ سولر پینل یوز کیے ہیں آپ کو ویڈیو میں یہ نظر آ رہا ہوگا کہ جن کو کا نام انگریو ہوا ہے اور یہ میڈ نشانی ہوتی ہے سولر پینل کے اے گریڈ ہونے کی اور اس کے ساتھ ان کے ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ان کے ٹیویل ہیں وہاں پہ چھ سات کے وٹر پمپ آپ کو پتہ ہے کہ جو چھ سات کا پمپ ہوتا ہے اس کی سکشن سات انچ ہوتی ہے اور ڈلیوری چھ انچ ہوتی ہے آلریڈی یہ ٹریکٹر پہ رن کر رہے تھے یہاں پہ ہر ٹیویل پہ ہم نے ٹوینٹی ایچ پی کی موٹر یوز کی ہے مین انٹرڈکشن کے بعد ابھی تینوں ٹیویل کی وٹر پریشر کی آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں یہ پہلہ ٹیویل ہے جو کہ ہمیں چھ انچ کی الحمدللہ پریشر سے ڈلیوری دے رہا ہے اس کے پمپ کی بات کریں تو سیم اس کا بھی چھ سات کا پمپ ہے ٹوینٹی ایچ پی کی موٹر ہے اور جو موٹر کی وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے سیپٹیکل لگایا ہوا ہے تاکہ جب فریم کو دوسرے سسٹم پہ لے جائیں تو وائرز کو کھولنا نہ پڑے بلکہ سیپٹیکل کو اتار کے دوسرے سسٹم پہ لے جایا جا سکے دوستو یہ دوسرا ٹیویل ہے یہ بھی سیم اسی طرح سکس انچز کی ہمیں ڈلیوری پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اچھے پریشر سے ہمیں وائٹر ڈلیوری پروائیڈ کر رہا ہے یہاں بھی سیم اسی طرح ٹوینٹی ایچ پی کی موٹر چھ سات کا پمپ ہے یہاں پہ بھی آپ پہلے کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہی سولر پینل کا سٹرکچر جو ٹرالی والا سٹرکچر ہم نے آپ کو پچھلے سسٹم میں دکھایا ہے وہی سیم سسٹم جو ہے یہاں پہ ورک کر رہا ہے سیم سولر پینل اس ٹیویل کو چلا رہے ہیں لوکیشن چینج ہے سولر سسٹم ہمارا سیم وہی کام کر رہا ہے دوستو اب آپ کو یہ تھرڈ سسٹم دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج انقریب گروب ہونے والا ہے اور بادل بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ یہاں اتنی اچھے پریشر سے ہمیں وارٹر ڈیلیوری نہیں مل پا رہی کیونکہ بلکل ہی سورج اروب ہونے والا ہے سیم پہلے کی طرح یہاں پہ بھی ہم نے ٹوینٹی ایچ پی کی موٹر یوز کی ہے چھ سات کا ان کا پمپ ہے تقریباً کو دس فٹ کا یہاں پہ بھی پہلے کی طرح کوئن لگا ہوا ہے اور اس کوئن سے یہ وائر سپٹیکل کے طرح ہمارے انوارٹر میں جائے گی اور انوارٹر سے ہوتے ہوئے سولر پینلز میں تو یہ ہمارا سولر پینلز کا سٹیکچر ہے آلریڈی بھی آپ اس کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ تھارٹی ٹو پینلز یوز کیے ہیں ہم نے فائف تھرٹی فائی وارٹ کے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایک مختصر سے ویڈیو جس میں آپ کو ڈیٹیل بتانی تھی اگر آپ کے پاس بھی زیادہ رکھا ہے دو تین سیٹ اپ ہیں اور جو ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں ایک ہی سولر ٹیو ویل تو ایسا پاسیبل ہے ٹرالی والے فریم کی مدد سے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور آپ نے بھی کوئی سسٹم ڈیزائن کروانا ہے یا لگوانا ہے تو اپنا ایریا میرشن کریں وارٹر لیویل ٹوٹل رکبہ کتنی ڈیلیوری چاہیے اور ٹوٹل بور کتنے فیٹ ہے اور آلریڈی جو سسٹم موجود ہے اس کی ڈیٹیل پروائیڈ کریں اور اس دیئے کے وٹس ایپ نمبر پہ ہمیں وٹس ایپ میسج کریں پہلے کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ کال نہ کیجئے گا صرف وٹس ایپ میسج کیجئے گا آپ کے وٹس ایپ میسج کا ہماری ٹیم ضرور ریپلائی کرے گی تینکیو دوستو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ